اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل حیریت سے ہوں اور جو لوگ جہاں جہاں سے میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بہت 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 سارا حوش رکھے اچھا جی یہ جو کلپس ہیں یہ میرے پاس کچھ پرانے کلپس تھے میری کزنز ہیں اور ساتھ میں وہ میری سٹوڈنز بھی ہیں وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ریزلٹ پر ضرور آنا ہے تو اس وجہ سے میں گئی تھی تو ماشاءاللہ سے میری دونوں سٹوڈنز جو بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوئی ہیں ابھی ہاں تو ماشاءاللہ سے فرسٹ آئی ہے اور دوسری جو میری سٹوڈنٹ اس نے ففٹی پرسنٹ نمبر لیا تھا الحمدللہ اور اسی طرح میرے کچھ اور سٹوڈنز بھی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ سارے سٹوڈنز جو میرے پاس ہو گئے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں اچھا آج نا ہم لوگ چارٹ مسالہ بنا رہے تھے ہم لوگ نا گھر کا چارٹ مسالہ یوز کرتے ہیں کافی ٹائم سے اور چارٹ مسالہ جو ہتم ہو گیا تھا اور رمضان تو ہے اب کچھ ہی رہ گئے ہیں لیکن عید کے دنوں میں بھی نا چارٹ مسالہ چاہیے ہوتا ہے تو ماما بھو رہے تھے کہ چیزیں میں مگوا لیتی ہوں اور ب کر کے نا ابھی ہمیں ٹبے کا جو چارٹ مسالہ ہوتا ہے نا اس کا ذائقہ تھوڑا ایسے عجیب سا لگتا اور سوٹ ہی نہیں کرتا مطلب اگر میری آنٹی لوگ یا مامانیا میری چارٹ بناتی ہیں وہ بھیجتی ہیں نا تو وہ لوگ ٹبے کا چارٹ مسالہ یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں نا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اور آج نا ماما افتاری میں نا کلیجی بنا رہے تھے اور یہ کلیجی نا بہت زبردست بنی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں دیری روٹی میں بنتی ہیں وہ تو بنتی ہیں اور کامرس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کی رمضان آپ لوگ کا سارے رمضان کیسا گزرا اور ماشرہ آپ تو عید آ رہی ہے تو اللہ پاک سب کی عید بڑی اچھی گزارے اور سارے لوگ بڑے پیار سے اپنی فیملی میں گزارے ہیں اپنی عید اور عید کی تیاریاں آپ لوگ کی کیسی جا رہی ہیں ضرور بتائے گا اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے یہ ایک بہنس کا پہلا دودھ ہوتا ہے اور اسے پکانے کے بعد یہ پھٹ جاتا ہے اور مطلب اسے کھایا جاتا ہے آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے ٹرائے کیا ہے اگر ٹرائے کیا ہے تو ضرور کومیٹس میں بتائیے گا اچھا میں نے سوچا کہ آج نہ میں سہری کاب لوگ کو تھوڑا سا اسے ویو دکھا دیتی ہوں اور بس لائٹ سی نظر آتی ہیں ہر گر میں لائٹ جو ہے وہ جھری ہوتی ہے اور مجھے نہ صوبہ ہمیشہ اس طرح مطلب سہری کے ٹائم اچھنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس طرح نا ایسے ہلکی ہلکی سے ہوا ہوتی ہے جو کہ بہت ہی برسکون ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے ویسے تو ہر طرف اندیرہ ہی تھا تو نظر تو کچھ آنی تھا رہا بس میں ایسے میموریز کے لیے شوٹ کر دیتی اور نا میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتی ہوں ای تینک فرسٹ ایئر یا پھر ٹینٹھ کی میٹرک میں اردو کی بک میں نا ایک حمد ہے اس کی شیئر کچھ اس طرح سے تھے کہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو صبح ہوتی ہے بعد صبح ہوتی ہے بعد نہ ہوا کو بولتے ہیں تو بعد صبح جو ہوتی ہے یہ مدینے سے آتی ہے اور اس میں ہلکی ہلکی سے ہشبو ہوتی ہے اور یقین کرے جب میں ایسے تحجد وغیرہ پڑھنے کے بعد باہر نکلتی ہوں اور ویسے بھی اگر ہم زاننا ہوں تو میں فجر پڑھنے کے بعد اگر باہر نکلوں تو ایسا محسوس اس سے ہوتا ہے کہ جیسے ہوا میں ہشبو ہو اور بڑی پیاری سی تھنڈی تھنڈی سی ہوا ہوتی ہے جو کہ مائنڈ کو باڈی کو بڑا ریلیکس کر دیتی ہے بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں سہری کر چکی تھی تو چائے پیری تھی میں اپنی سہری وغیرہ یہاں پہ میری ہو چکی تھی میں نہ سوچ رہی تھی کہ ایک دفعہ ابھیہ کا ریزرٹ کارڈ آپ لوگ کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے دکھا دیتی ہوں اچھلی جو چیز ہے مجھے امپورٹن لگتی ہے وہ میں اس وجہ سے بھی دکھاتی رہتی ہوں کیونکہ اگر یوٹیوب پاکستان میں بین نہ ہو تو یہ ہمیشہ رہنے والی یادیں جو کہ ہمیشہ یوٹیوب پہ رہیں گی میری چائنل پہ موجود اچھا ابھیہ جو ہے وہ فرسٹ آئی تھی تو ٹروفی ملی تھی ایک کیپ لگوائی تھی مطبع ایسے کراؤن سا بنا کے جن جن بچوں کی پوزیشن سی فورس سیکنڈ ہینڈ تھرڈ اور ساتھ میں اس کے ریزلٹ کار تھا اور ماشاءاللہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو اس کی پرسنٹ ایس تھی سیمٹی سیون پرسنٹ اچھی بچی تھی ویسے بھی لیکن پھر اس نے تھوڑا امپروف کیا سیمٹی ایٹ پرسنٹ اور اب ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا امپروف کیا اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس کے نمبر تھے اور ٹوٹل نہ اس کے تین نمبر ہی کام تھے دو نمبر ایک بک میں سے اور ایک نمبر ایک بک میں سے اور اس کے علاوہ نام ایک اور میرا سٹوڈنٹ ہے وہ میری فرینڈ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ بھی چھوٹا سا ہے نرسٹی میں پڑتا ہے لیکن فرسٹ آیا اور اس کے نام فول نمبر تھے ماشاءاللہ اسے بڑی اچھے نمبر لیے ہیں وہ بھی فرسٹ آیا الحمدلیلہ مجھے ناصل میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ آ رہا ہے تو وہ امپروف کرے چاہے وہ ایک نمبر سے امپروف کرے یا دو نمبر سے مطلب پیچھے نہ جائے امپروف کرے اور آگے جائے اچھا جی آج کا میرا ولاغ اتنی تھا امید کرتے ہیں آپ لوگ کو حسند آیا ہوگا اگر ولاغ حسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور پیارے پیارے سے کومنٹس بھی ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اکلے ولاغ میں ہوگی ملاقات حدا حافظ